جب رام جی پہنچے تھے آئیوڈیا تو وہاں پر دیوالی منائی گئی تھی اور کچھ اسی طرح سے خاص دیوالی اس بار بھی آئیوڈیا میں رہنے والی ہے بتا دی یوگی اب دیوالی جو ہے وہ آئیوڈیا میں منائیں گے آئیوڈیا میں ہی سیم یوگی آتی تینات کے ساتھ میں دیپاولی خاص ہوگی چار پانچ اور چھے نومبر کو آئیوڈیا میں ویرات دیپوتصف کے کارکرم کا آئیوڈن کیا گیا ہے چھے نومبر کو تین لاکھ دیو سے پرچولت رام کی پیڑی کا وشوکیرتی مان بنے گا تو ایک ساتھ سبھی مندروں اور مٹھوں میں دیے جلیں گے سولہ فٹ کے ایک وشال دیے کو سیم یوگی آتی تینات دوارہ جلائے جانی کی تیاری ہے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا آوت وشوکیتیالے کے بھی پانچ ہزار والینٹیرز زوران تینات رہنے والے ہیں بطاعت چار اور پانچ نومبر کو آوت وشوکیتیالے میں ویبھن رام لیلاؤں کا آئیوڈیا کیا جا رہا ہے دیش ویدیش کی رام لیلاؤں اس میں شامل ہوگی چھے نومبر کی اگر بات کریں تو چھے نومبر بہت زیادہ خاص مانا جا رہا ہے کیونکہ سیم یوگی آتی تینات دوران آئیوڈیا میں ہوں گے اور ویبھن جاکیوں کا بھی اس دوران آئیوڈیا کیا جائے گا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بار دوہزار اٹھارہ کی جو دیوالی ہوگی وہ بلکل تریتا یک جیسی ہی دیوالی ہوگی تو آئیوڈیا میں ایک طرف رام مندر نرمانڈ کو لے کر چرچا ہے تو دوسری طرف اس مندر نرمانڈ کے پہلے اس بار دیوالی بہت بھوی روپ میں منائی جائے گی ہمارا بھی کہنا ہوگا اور میں خاص طور پر میں بھی نیلے سے اس بارے میں پیل کروں گا کہ اگر سبری مالا کی بارے میں فیصلہ دے سکتے ہیں تو عیدہ میں رام جنو بھومی کی بارے میں فیصلہ آنا چاہتے ہیں لیکن کارے پالکہ کے اسطر پر سرکار کے اسطر پر کوئی بھید بھائو کسی کے ساتھ آج کے دن پر نہیں تو یہ آپ رام مندر نرمانڈ کو لے کر سیم یوگی کو سن رہے تھے ایک طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبری مالا پر جب اگر نرنے آ سکتا ہے تو رام مندر پر بھی سپریم کورٹ نرنے دے سکتا ہے لیکن یہ تو فیلال جو پورا معاملہ ہے کورٹ میں وچارہ دین ہے لیکن اس کے پہلے جب اس بار کی دیوالی ہوگی جو اس بار کا دیپوتصف ہوگا وہ اپنے آپ میں بہت بھوی ہوگا اپنے آپ میں بہت ورات ہوگا کیونکہ دیوالی صرف ایک نہیں بلکہ تین دن یہاں پر وشیش روپ میں منائی جائے گی دیپوتصف کارکرم ہوگا چار پانچ اور چھے نوویمبر کو اور چھے نوویمبر کو تین لاکھ دیے جلا کر کیرتیمان بنایا جانے کی تیاری کی گئی ہے اور منمیت ہمارے سیہیوگی ہمارے ساتھ میں منمیت کول ملا کر یہ کہا جائے رام مندر کے نرمانڈ کو لے کر چرچہ ہے لیکن اس بار جو دیوالی ہوگی وہ اپنے آپ میں بہت بھوی ہوگی اور خود سی ایم یوگی بھی زوران موجود رہیں گے نشت روپ سے اس بار دیکھا جائے تو دیگت ورک کی اپنیکشہ اس بار کیونکہ یہ دوسرا ورس ہے سرکار یہاں پہ یوگی سرکار یہاں پہ دیپوسوں منا رہی ہے کارکم جو ہے چار تاریخ سے صور ہو جائے گا چار پانچ چھے تاریخ کا مکہ رہے گا یہاں پہ سی ایم یوگی آدیتنات موجود رہیں گے بیہار کے راجپال لالی چندن یہاں رہیں گے اتر پردیس کے گورنر یہاں پہ رہیں گے اور ساتھ میں یوگی سرکار یہاں پہ رہیں گے تو اس بار کی اگر دیپاولی دیکھے جائے دیہت خاص ہے اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ جو آیوگیہ رام جی پہلی ہے اس کو تین لاکھ دیوں سے دیوں سے اس کی پرکاشت کیا جائے گا اور ساتھ ہی پوری آیوگیہ کی سبھی مٹ مندروں کو بھی دیوں سے پرکاشت کیا جائے گا اور یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہوں گی جو بھی سورکار برانے کی تیاری کی جاری ہے اس کے لئے یہاں پہ ملے اس کے لئے یہاں پر کئی ساری جھاکیاں ہیں جو رامائین کالین جھاکیاں ہیں جو رامائین تتم مندر ہیں ان جھاکیاں کو دکھایا جائے گا اور جو درسوکوں کی پریٹوکوں کی سنکھیاں مانی جاری ہے وہ بھی لاکھوں میں یہاں پہ مانی جاری ہے بالکل مرمی جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بار کا جو دی پتصف ہوگا ایوہدیا کا وہ ایک نیا اکیرتی مان رچے گا دیش اور دنیا کے لوگ اس خاص موتصف میں شامل ہونے کے لیے پہنچیں گے